سرکار دو عالم کے پسینے کی محق تھی کشبو جو یہ پھیلی تھی یہ گلشن کی نہیں تھی یہ تو کوثر و تسلیم کے پینے کی محق تھی ہر طرف پہتا ہوا رحمت کا دریہ دیکھ لیں ایک شیر میں پڑھ رہا ہوں بہت اچھا اچھا شیر میں آپ کو سناؤں گا کیونکہ آپ کا خطیبہ امام خمالت جا رہا ہے مطلب جا رہا ہے آپ کریں دیکھیں شاعر انٹرنیشنل کی موجودگی ہے میں اگر ادھر ادھر کا شیر پڑھوں بازاری شیر پڑھوں اور مولانا شمشدین صاحب ٹربلا جواب کا خطیبہ امام ہے بہترین خطیب ہیں پورے ہندوستان کا یہ بھی دورہ کرتے ہیں ان کی موجودگی میں اگر میں ادھر ادھر کا شیر پڑھوں تو یہ لوگ ہمارے گریوان پکڑ کے کہہ سکتے ہیں ادب کے نام پہ محفل میں چربی بیچنے والے ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو کھی پاچان لیتے ہیں لیکن اگر میں اچھا شیر سناوں اور آپ لوگ خاموش رہیں گے تو میں بھی شکایت کر سکتا ہوں توڑ میں وہ لوگ جن کی تھی فیساکیاں پاں والے راستے میں تفسیرہ کرتے رہے پاں والے راستے میں تفسیرہ کرتے رہے تو دیکھیں ازرات میں شاہر آؤں کہ اچھا شیر آپ کو سناوں سنیں گے اگر سنیں گے تو ایک مرتبت محفت کے ساتھ بولیں ابھی خطیبہ ہنگستان مولانا ریاض صاحب قبلہ اتنی طاقت و قوت کے ساتھ تقریب کر رہے تھے اور آپ لوگ خاموش بیٹھے تھے شاید آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں نعرہ لگا دوں تو مولانا غلام حسین صاحب قبلہ کامیاب ہو جائیں گے یا اگر ہم نعرہ لگا دیں گے تو شاعر انٹرنیشنل حبیب اللہ فیزی صاحب قبلہ کامیاب ہو جائیں گے لیکن یاد رکھئے گا نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں ارے خوضہ کے فضل سے شاہ عمر چلاتے ہیں اور نصیر پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے پھر اس میں شاہ مدینہ قلب چلاتے ہیں اور مزار خاجہ سے آواز آ رہی ہے یہی ارے مزار خاجہ سے آواز آ رہی ہے یہی یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں اب آئیے رات رات ملک ہندوستان کے بہت بڑے شاعر شاعر انٹرنیشنل جنابِ الہاز حبیب اللہ فیزی کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں اگر پاکستان والوں کو عویز رضاں گادری پر ناز ہے تو ہم ہندوستانیوں کو شاعرِ اسلام جنابِ حبیب اللہ فیزی پر ناز ہے کیونکہ آپ بھی جان رہے ہیں پوری دنیا جان رہی ہے نبی کی ناز پڑھ کر کے پورے ہندوستان میں یہ ایسے ہی اجالہ دے رہے ہیں جیسا کہ صورت ایسے ہی چمک رہے ہیں جیسا کہ ستارے ایسے ہی مات رہے ہیں جیسا کہ گلاب کے پھول کیونکہ یہ آواز اسی کی ہو سکتی ہے جس نے عشقِ رسول کو اپنے دلوں کی تھرکن بنا لیا ہو جس نے یہ علیہ جہاں اسی کا ہو سکتا ہے جو آزانِ بیادی کے پرندوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہو یہ فکر اسی کی ہو سکتی ہے جس نے حضور مجاہدِ ملت حضور حافظِ ملت حضور آلہ حضرت حضور تاجو شریعہ کے دربار میں حاضر دیا ہو سب کے سب دوسروں شاعرِ اسلام جنابِ حبیباللہ فائزی اندھیروں کے نہیں اجالے کو کہتے ہیں پیرگی کو نہیں روشنی کو کہتے ہیں موت کو نہیں زندگی کو کہتے ہیں یہاں کے تمام طرح لوگوں سنو حبیباللہ فائزی شیر کو نہیں شاعر کو کہتے ہیں جن کے حوالے سے اگر میں یہ کاجو تو بیجا نہ ہوگا بات کرتے ہیں تو کلیاں سی کھلا دیتے ہیں ہم آئے آپ نبی کی نام پڑھتے ہیں تو بجلی سی گرا دیتے ہیں اگر باتیں ہی آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو آئیے سارے لوگ محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور ایسا اس پہ بال کریں کہ حضرت کے حوصلے میں زندگی آ جائے نارت بی محبت کے ساتھ آپ کی آواز بلند ہو آپ کی آواز یہاں تک آنی چاہیے محبت کے ساتھ ہی سر بال کریں نارت بی نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت شاعرِ اسلام جنابِ حبیباللہ فائزی مدوبی نارت بی نارے رسائے انجام سفر کیا ہے زرا دیکھتے چلیں اب گاؤں آ گیا ہے تو گھر دیکھتے چلیں اور جن شائر کا زمانے میں چرچہ ہے آج کل جی چاہتا ہے ان کا حُنر دیکھتے چلیں